اگر آپ سب ہی اس کو چینل پر ہاردک سوگت چینل کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈی ایچ ای چنڈی گٹ کی بات کریں گے ڈی ایچ ای کی چنڈی گٹ کی جو ایڈبیشن سکی دن ہے صرف چھ دن شیش بچے ہیں اور لاسٹ میٹ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سرور کے اوپر کافی لوڈ ہو سکتا ہے تو آپ ویٹ نہ کریں اور جلدی سے جلدی اپنے فارم بھر لیں چھ دن شیش بچے ہیں اور اس کے بعد آپ کو شیڈیو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہماری لسٹ آئے گی اور لسٹ آنے کے بعد آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کی جانکاری لگاتا ہم آپ سے اس طریقے سے دے رہے ہیں لاسٹ ڈیٹ جو ہیں پہلی جولائی ہے میریٹ کتنی جانے والی ہے فیس کتنی ہے فیس کہاں پہ کریں ساری جانکاری لگاتا ہم آپ کو ویڈیو میں دے رہے ہیں دو تاریخ کو ڈسپلی ہو جائے گا اس کے بعد فائنل جو لسٹ ہے ہماری الیجیبل کانڈیڈیٹس کی آٹھ جولائی کو لگ جائے گی اور آٹھ جولائی کو لگ بگ ہمیں یہ بات کلیر ہو جائے گی میں کس کا کس کا ایڈیویشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور دس جولائی کو سبھی ان بچوں کو فرسٹ پریفرنس کے ساتھ آپ سے الارٹ کر دیا جائیں گے کولیجس کولیجس الارٹمنٹ جو ہے پروسس تروں کمپیٹر ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی ڈسپلیٹنسی نہیں ہے اور میریٹ کے ادھار پر ہی آپ کو سیٹ الارٹمنٹ ہوگی پریفرنس کے الارٹمنٹ دونوں کو میکس کر کے کمپیٹر اپنے آپ الارٹ کرے گا آپ کو سیٹ جیسے کی آپ نے فیل کیا ہوگا پریفرنس اسی صاحب سے سیٹ الارٹمنٹ ہوگی اس کے بعد آپ کو فیس پے کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ ویریفیکیشنز ہوں گی اور اب بھی بھی جن بچوں نے فارم نہیں بھرہا ہے پھر سے میں آج یہ بتا رہا ہوں کی ہمارے پاس بہت ہی زیادہ اپ ڈیٹس آ رہی ہے لگاتا ہمارے چینل کے کول آ رہی ہے کہ بھئی فارم بھر لیں کیونکہ لاشت نیر بھی ایسی ہوا تھا کابی سارے بچوں کے جو فارم تھے وہ رہ گئے تھے اور جب ایڈیویشن ایک بار پروسس پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بچے پوچھتے ہیں سر ہمارا ایڈیویشن ہو پائے گا اگر آپ نے فارم نہیں بھرا ہوا ہے تو بلکل آپ کا ایڈیویشن نہیں ہو تو کتنی بھی میریٹ ہے کتنی بھی پرسنٹیج ہے فارم ضرور بھریں اور ایڈیویشن کا جو پروسس ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے میریٹ کے بسنس پہ ہے لیکن کہیں باری کیا ہوتا ہے کہ سیٹس خالی رہ جانے کے قارن میریٹ گر بھی سکتی ہے تو میریٹ کئی کئی کورسس میں گر جاتی ہے اگر آپ نے فارم بھرا ہوا ہے کورسس بھی زیادہ سے زیادہ بھر دیں دو یا تین یا چار کورسس بھر دیں ریشٹیشن فارم ایک ہی بھرنا ہے کورسس آپ ملٹیبل بھر سکتے ہیں الگ الگ فارم بھر سکتے ہیں اور الگ الگ کالیجز کی پریفرنسز بھر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کا ایڈیویشن جرور ہو جائے اور جو چنڈی گھڑ کے اندر پڑھنے کا جو ڈریپ ہے وہ پورا ہو پائے گا کئی سالوں کے ایکسپرینس سے یہ میں آپ کو بات کہا رہا ہوں اور اس کے بعد چکے نہیں ویڈیو کو جادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں کہیں سے بھی اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میری تو اپنے فرینڈ سرکل کے اندر جرور ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کہ ان کو بھی موکہ مل سکے یہاں پر چنڈی گھڑ میں آکر فارم برنے کا اور سارا جو پرسس ہے آن لائن ہے آپ نے کہیں چنڈی گھڑ میں آنا نہیں ہے گھر بیٹے ہی آپ نے فارم برنا ہے جو فیجیل ریپورٹنگ کی بات آئے گی تب آپ کو بتا دیا جائے گا اور ساری کی ساری جو اپ ڈیٹس ہے ہوں آپ کو لگاتار چینل کے مادر سے دے رہے ہیں اور تو یہ ویڈیو کیسی لگی جلدی سے بتائیں شیئر شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ابھی تک اگر سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب جرور کر لیں چینل کو سبکرائب کرنے سے یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس کی ہمارا جو اپ ڈیٹ رہتی ہے ہم آپ کو لگاتار دے رہے ہیں چاہے وہ پنجابی نسٹری چنڈی گھڑ کی ہے چاہے وہ ہمارے ڈی اچی کی ہے چاہے وہ پنجابی نسٹری پٹیالا کی ہے لگاتار ہم آپ کو اپ ڈیٹس لگاتار دے رہے ہیں دینی شبتوں کے ساتھ اس ویڈیو کوئی کلوز کرتے ہیں شکراتی کے ساتھ کل کا دن آپ کا منگل میں